یہ جو کل جو کل فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ایک تو دس پانچ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اس کو برقرار رکھا گیا لیکن جو سات آٹھ سے اس قانون کی ایک شک جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا گیا اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا جی ظاہر ہے ایک راستہ بند ہو گیا میانواز شریف صاحب کے لیے اور میری دانست میں یہ قانون بنانے والوں کا مقصد جو تھا اصل وہ یہی تھا وہ یہی شک تھی باقی باتیں تو ٹھیک ہے آگئی اس میں لیکن اصل مقصد یہی تھا کہ ایک راستہ کھولا جائے اپیل کے ذریعے جو ان کی ناہلی ہوئی تھی اس کو ختم کرایا جائے اور یہ ایک آسان راستہ تھا سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ بیٹھ تھا اور میری نظر میں وہ فیصلہ کوئی بہت مستحق نہیں ہے کیا نقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب کو دیکھیں اب وہ اپیل تو دائر نہیں کر سکیں گے نا اب ان کو ایک لمبا راستہ لینا پڑے گا